یہ کہا جا رہا ہے جنتا پاٹی کی سرکار بن گئی وہ حرموں کا ساتھ نہیں دے گی ازرائیل کا ساتھ دے گی آدھر عمرار جی بھائی اس استطیق کو اس پشٹ کر چکے ہیں گلت فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک پشٹ کو گھڑا اور حف گھڑ کے آدھار پر دیکھیں گے لیکن مجھ پور کے بارے میں یہ استطیق صاف ہے کہ عربوں کی جس جمید پر ازرائیل کبجہ کر کے بیٹھا ہے وہ جمید اس کو کھالی کرنا ہوگی آدھر مرکاری آدھر مرکے پھنوں کا اتبھوک کرے یہ ہمیں ہمیں اپنے سمبند میں سویکار نہیں ہے تو جو نیم ہم پر لاغو ہے وہ اور اوپر بھی لاغو ہوگا عربوں کی زمین کھالی ہونا چاہیے جو فلسطین ہیں ان کے فلسطین ہی ہیں ان کے اوچھت ادھکاروں کی پرستھاپ نہ ہونا چاہیے ازرائیل کے استطیق کو تو سوویت روس نے امریکہ نے بھی سویکار کیا ہے ہم بھی سویکار کر چکے ہیں مجھ پور کا یہ کیسا حل کا اللہ پڑے گا جس میں آکرمن کا پرمار جن ہو اور ستھائی شانتی کا آدھار بنے گلت فہمی کی گنجائش کہا ہے لیکن شاید وقتہ کے ناتے میں اپنا ادھکار کا تکرمن کر رہا ہوں یہ تو نئے ودیش منتری ہوں گے جو ہماری ودیش نیتی پر پرکاش دازیں گے کچھ کہنا ہوگا تو حضرت نہیں مرار جی بھائی کہیں گے لیکن میرا سمند ایک ایسی پارٹی سے رہا ہے کہ جس کا ہوا کھڑا کر کے چناؤں میں یہ کہا جاتا تھا کہ جنتہ پارٹی پر جن سنگھاوی ہے جن سنگھ مسلمانوں کا تشمن ہے کوئی اس جھوٹے پرچاہر میں نہیں آیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے لوگ اس کھیل کو سمجھ گئے جنتہ نے یہ بھی دیکھا کہ بھارتی جن سنگھ اپنا سکت سمات کر کے